بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کون نہیں جانتا وہ بہت بڑے امام ہیں اور محدث بھی ہیں ان کے وسال کے بعد انہیں کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت خوش و خرم نظر آ رہے ہیں ان سے دریافت کیا گیا کہ امام صاحب آپ کے ساتھ اللہ تعالی نے کیا معاملہ فرمایا تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے بخش دیا اور میری مغفرت فرما دی اس کے بعد فرمایا کہ میری مغفرت کا واقعہ یہ ہوا کہ جب میں کتابیں لکھنے بیٹھتا تھا تو کتابت کے دوران کبھی کوئی مکھی کلم پر بیٹھ کر سیاہی پی لیا کرتی تو جب تک وہ مکھی سیاہی پی کر پڑھنا جاتی تھی اس وقت تک میں سبر کرتا رہتا تھا اور لکھنے سے باز رہتا تھا اور جب وہ مکھی اڑھ کر چلی جاتی تب میں پھر لکھنا شروع کر دیتا تھا تو اس مکھی کی دل جوئی کرنے اور اس کی خاطر اتنی دیر تک انتظار پر سبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے میری مغفرت فرما دی میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں بیٹیوں امام غزالی رحمت اللہ علیہ وقت کے امام ہیں وہ کتابیں لکھتے ہیں درس و تدریز کا کام کرتے ہیں ظاہری بات ہے کہ وہ عام انسان سے ہٹ کر ہوتے ہیں ان کے مراقبے ان کی تعلیم ان کی عبادت ان کی زندگی کا طریقہ عام انسان سے مختلف ہوتا ہے لیکن اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے وہ یکتہ ہے وہ کسی کے کسی سے پوچھ کر کام نہیں کرتا وہ اپنی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے باقی کوئی عامال نہیں دیکھے گئے لیکن انہوں نے ایک مکھی کی دل جوئی کی اس کو سیاہی چوسنیں دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل پر بخش دیا کہا جاتا ہے کہ دنیا دار العمل ہے اس لئے ہمیں اپنی زندگی میں کوئی عمل ضائع نہیں کرنا چاہیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کرنا چاہیے ہمیں انسانیت کے کام آنا چاہیے جانوروں کیڑے مکوڑوں کے جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم کسی کی تظلیل نہ کریں ہو سکتا ہے ہماری کوئی چھوٹی سینے کی اللہ کو پسند آ جائے اور وہ سبب بن جائے ہماری مغفرت کا